اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب دوست امید کرتا ہوں سب خریت سے ہوں گے اور انزوائے کروں گے میں لائف کو اللہ آپ سب کو ایسے ہستا بستا مسکراتا رکھیں اور آپ سب مجھے اپنی دعاوں میں ایسے ہی یاد کے تیرے آج کی اس ویڈیو ہم بات کریں گے بیٹ کوئن کے بارے میں اور سوری فور دیٹ میں کچھ زیادہ ہی آف لائن ہو گئے اور ویڈیوز وغیرہ میری ریگولر نہیں آ پا رہی ہیں اس کے لئے معذرت لیکن بیٹ کوئن کو آپ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آج کل سے پرسوں سے جو ہے نا پہنٹالیس ہزار کی ریزسٹنس جو ہے وہ کروس کر چکا ہے اور اپنا ہائی دینے کے بعد پہنٹالیس ہزار آٹھ سو کا ہائی دینے کے بعد یعنی کہ نو سو کا ہائی دینے کے بعد اب بھی پہنٹالیس ہزار کی جو پرائس رینج ہے اس کو پروٹیکٹ کیے ہوئے تو آج کی سٹوڈیو ہم بات کریں گے آل کوئنس کی کیا سیچویشن ہے کہاں پر آپ کوئنٹری لینی چاہیے کہاں پر نہیں لینی چاہیے اور اسی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے مارکیٹ میں یہ ساری چیزیں ہم یہاں پر اپڈیٹ کرنے والے ہیں اور آپ کو کچھ جو ہے نا لانگ ٹرم کوئنس کے بارے میں بتانے والوں اگر آپ وہ ہولڈ کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ پھر آپ کو جو ہنا پروفٹ ملے گا تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں میرے بھائی کس ہے بین بی سے بین بی ہمارے پاس جو ہے نا کل کی جو زبردست پرائیس رینج کے ساتھ جو ہے اپنا بوسٹ اپ دیتے ہوئے ہیں یہاں پر لیکن نیکس مارکیٹ کے لیے اگر آپ یوٹلائز کرنا چاہتے ہو بین بی کو تو میرے بھائی بین بی نیکس مارکیٹ کے لیے تین سو پچیس ڈالر کی اس کی ایک سپورٹ ہوگی یہاں سے آپ پہلے فیسٹ سپورٹ بائنگ کریں گے اور اس کی جو ہے نا تین سو بتیس ڈالر جو ہم نے اس کی ایک ریجسٹنس پوائنٹ ہوگا یہاں پر آپ اس کو سیل آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے نیکس مارکیٹ کے لیے سولانا کی بات کریں تو سولانا نیکس مارکیٹ کے لیے آپ کو ایک سو چھے ڈالر کا لو دے سکتا ہے اور اس کا ہائی رہے گا ایک سو تیرہ ڈالر ٹھیک ہے ایک سو تیرہ ڈالر کا اس کا ہائی رہے گا ایک سار پی آج فی الحال کے لیے ہم اس کو اگنور کریں گے آج اس کی یوٹلائز نہیں کریں گے اور اس ایک ساتھ اے ڈی اے کی یہاں پر سوری تہلے یہاں پر دیکھ لیں تو اے ڈی اے یہاں پر آپ کو نیکس مارکیٹ کے لیے جو مل سکتا ہے وہ زیرو اشاریہ ایک سٹھ پندرہ پہ آپ کو اس کو یوٹلائز کرنا اے ڈی اے کوئن کو اور نیکس مارکیٹ کے لیے جو ہے اے وی اے ایو ایکس جو کوئن ہے اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے تھوڑا سا ہول کریں گے یعنی کہ اس کو تھوڑی مزید نیچے آنے کے لیے دیں گے اور فی الحال کے لیے ڈاؤن چل رہا ہے لیکن اس کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا مزید نیچے آنا چاہیے یعنی کہ اس کو اٹھتیس ڈالر پہ اس کی ایک اچھی پرائس بائنگ ہوگی تاکہ آپ کو ایک اچھا سکیل میں پروفیٹ ہو ادھر ویس آپ جو ہے اس کی جو ہے نب فورٹی ون ڈالر کے پرائس رینج کے بھی اندر آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ وائس میں تھوڑا سا ایشو ہے تو پھر معذرت کیونکہ لائٹ وغیرہ نہیں ہے تو پھر آئی پیڈ پہ ویڈیو بھی فی الحال کے لیے بنانی بڑھ رہی ہے لائٹ وغیرہ کا ایشو چل رہا ہے اور اسے کے ساتھ پولکاڈوٹ کی بات کرنا ہے تو پولکاڈوٹ نیکس مارکیٹ کے لیے آپ کو جو ہے نا 8.25 تک کا لوگ دے سکتا ہے تو آپ نے 8.25 پہ آپ نے اس کی ایک لازمی سے بائنگ کرنی ہے اور میٹک کو آج ہم اگنور کریں گے چینلنگ کی بات کریں تو چینلنگ آپ کو پندرہ اشاریہ 20 تک کا لوگ دے سکتا ہے تو پندرہ اشاریہ 20 اس کی ایک اچھی بائنگ ہوگی ایلس آپ کیا کر سکتے ہوگی تو پندرہ اشاریہ 35 تک بھی اس کو ایک یوٹلائز کر سکتے ہو اچھا کوئن ہے اور یہ بوسٹ اپ ہوگا فیلحال کے لیے یہ تین پرسنٹ کا ڈاؤن فیلحال چل رہا ہے ٹھیک ہے ٹون کو آج ہم اگنور کریں گے ٹون وغیرہ کا ہم یوٹلائز نہیں کریں گے ال ٹی سی کے بات کریں تو ال ٹی سی نیکس مارکٹ کے لیے کو جو لو لیویل دشکال سکتا ہے وہ ہوگا تیرہتر اشاریہ پندرہ تیرہتر اشاریہ پندرہ پہ آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے اور اس کی ریزیسٹنس لیویل جو ہوگی وہ ہوگی چھہتر ڈالر آپ چھہتر ڈالر تک اس کو ہول کر سکتا ہے ایک اچھا لیویل ہوگا ادھر بس آپ کو پروفٹ لینا چاہتے ہو تو پھر آپ چھوہتر اشاریہ پینتیس پر آپ اس کی ایک ایگزٹ پرائس رکھ سکتے ہو لگ بھگ ایک ڈالر کی آپ کو یہ پریٹ دے سکتا ہے یونیس ویب کو آج ہم فیلحال کے لیے اگنور کریں گے کیونکہ یہ اپنا اچھا مومنٹ یہاں پر نہیں دے رہا اور میں آپ کو ایک نیئر کوئن کی بتانے والوں کے نیئر کوئن کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ تیس تیسوے نمبر کا رینکنگ رینکنگ میں آ رہا ہے اب یہ ہم پر کوئن مارکٹ کیپ پہ اور اس کو میں نے بہت دفعہ میں نے اس کو پرموٹ کرتے ہوئے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ بہت اچھے طریقے سے بوسٹ اپ ہوگا اور آپ نے اس کو لازمی سے یوٹلائز کرنا ہے اگر آپ اس کو ہول کرنا چاہتے ہو لمبے عرصے کے لیے جب میں نے بتایا تھا تو یہ کافی نیچے تھا ابھی یہاں پر تھوڑا سا اوپر آ چکا ہے لیکن اگر آپ اس کی پرائس اسی پرائس رینج کے اندر بھی آپ اس کو ہول کرتے ہو تو بہت اچھی پرائس رینج ہے آپ اس کو بھی ہول کر سکتے ہو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیوچر میں ہول کرتے ہو فیوچر میں میں نے آپ کو بتایا کس طریقے سے ہول کرنا لیکن اگر آپ سپورٹ ریڈنگ کے اندر ہول کرو گے تو تب بھی آپ کو زبردست ریٹن دے سکتا ہے یہ کوئن تین سے چار مہینے کے اندر اندر ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو لازمی سے یوٹلائز کرنا ہے میرے بھائی اور اس کو اپنے پور فالیو میں لازمی سے ایڈ کر لے نیکس مارکیٹ کے لیے انجیکٹیو ٹوکن کی بات کریں تو انجیکٹیو ٹوکن کی نیکس مارکیٹ کے لئے جو بائیں ہوگی وہ تو ایک سب سے پہلے تو آپ اس کی اسی پرائس رینج پر اس کو بائی کر سکتے جو کہ ہے سین تھس ڈالر اور چھبی سن ٹھیک ہے اس کی اسی پرائس رینج پر بائی کر سکتے لیکن یہ آپ کی فیس ٹپ آف بائنگ ہوگی آپ کی سیکنڈ سٹف بائنگ رہتی ہے جو کہ آپ تیس پہ بائنگ کر سکتے ہو پینتیس پہ بائنگ کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ صاحب تیسری بائنگ کر کے رکھ سکتے ہو ہمیشہ سپورٹ ریڈنگ کے اندر تین بائنگ آپ کی رہتی ہیں ٹھیک ہے تین بائنگ ہمیشہ ہونی چاہیے ویٹ ٹوکن کی بات کریں ویٹ میں نے آپ کو لانگ ٹرم کے لیے بھی بولا تھا اور آج جو ہے ایک اچھا لیبل پہ ہمیں دیکھنے کو ملی رہا تو آپ نے ویٹ ٹوکن کو 0.03540 پہ آپ نے اس کو نیکس مارکٹ کے یوٹلائز کرنا اور اس کی ریزیسٹنس جو لیبل ہوگا وہ ہوگا میرے بھائی 0.037 کا اس کا ایک لیبل ہوگا آپ نے وہاں پر اس کو ایجزٹ کرنا ہے چھوٹا سا کوئن ہے لیکن آپ کو بہت اچھے طریقے سے پروفیٹ کرنے والا ہے کیونکہ یہ جس طریقے سے مومنٹ کرتا ہے ایک اچھے زبردست طریقے کا یہاں پر اس کا جو وولیم بھی دیکھ سکتے ہو 48 ملین کا یہاں پر وولیوم یہ جنریٹ کر رہا ہے اے ایر بی کو ہم اگنور کریں گے کیونکہ یہ ایلٹرہ ہی پمپ ہو چکا ہے فیلال کے لیے کیونکہ ایتھیریم جس طریقے سے پمپ ہو رہا ہے اسی طریقے سے یہاں پر یہ بھی ایک اچھی اپنا دو ڈالر کو ٹچ کر چکا ہے ٹھیک ہے تو فیلال کے لیے نیکس مارکٹ کے لیے ایسٹی ایکس کوئن کو ہم یہاں پر پکڑیں گے اور ایکس ایکس کوئن کی نیکس مارکٹ کے لیے ون پوائنٹ فیفٹی سکس ڈالر جو ہے یہاں پر اس کی پرچیزنگ ہوگی اور اس کا جو ایسٹ پرائس ہوگا ون پوائنٹ سیونٹی ٹو ہوگا ون پوائنٹ سیونٹی ٹو یہاں پر ہم اس کی ایسٹ پرائس رنگیں گے ٹھیک ہے یہ تھے آج کے کوئنس مزید کوئنس کے ہم یہاں پر جو دسکس کرنے والے ہیں وہ ہمارے پاس ایف ٹی ایم ٹھیک ہے ایف ٹی ایم آپ اس کو لانگ ٹم کے لیے ہولڈ کر سکتے ہیں میرے بھائی لانگ ٹم کے لیے کیسے ہولڈ کر سکتے ہو دیکھو چھوٹا سا کوئن ہے پچاس سنڈ کا کوئن ہے یہاں پر فیلحال کے لیے پچاس سنڈ کا کوئن ہے لیکن آپ لانگ ٹرم کے لیے پانچ شے مہینے تک جتنا بھی بیٹکائن کی ہالونگ تک آپ یہاں پر اس کو ہولڈ کرو گے تو آپ کو ایک زبردست پروفٹ دے سکتا ہے اور آپ کو ایک اچھا خاصہ اس پر میں ڈیٹیل میں ویڈیو پناوں گا لیکن میں آپ کو فیلار کے لیے یہ بتا دوں کہ بھائی آپ اس کو لانگ ٹرم کے لیے اچھی پرائس میں آپ ہولڈ کر سکتے ہو ہولڈ کرو گے تو میرے بھائی یہ زبردست طریقے سے آپ کو بوسٹ اپ دے گا اور آپ کو اس میں بھی ایک اچھا خاصہ پروفٹ دے گا اور لازلی ہم یہاں پر اپنا جو کوئن ہے میں نے آپ کو ہمیشہ میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ بھائی اس کوئن کو آپ نے نہیں چھوڑنا وہ ہے ہمارے بات سی ایف ایکس سی ایف ایکس دیکھیں میں نے پہلی تو آپ کو بائنگ کرائی ہے تیس کی لیول پر اس کے بعد نیچے آیا بائنگ کرائی ہے میں نے ایون کی اس کو پندرہ پر چودہ پر بھی آپ کو اس کی یہاں پر بائنگ کرائی ہے تو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اس کو یوٹلائز کرتے رہو ٹھیک ہے ابھی یعنی کہ اکیس اشاریہ کا لیول جو ہے یہ بھی ایک اچھا لیول ہے آپ اس کو ٹائم ٹو ٹائم بائے کر سکتے ہو اور آپ کو اگر آپ نے اچھی خاصی پرائس رینج میں بائی کیا ہو تو آپ اس کو لازمی سے ہولڈ کرو ہول کرنے سے یہ ہے کہ بھئی دیکھیں ایک تو پہلے تو لیئر ون لیئر ٹو کا کوئن زبردست کوئن ہے اور یہ دوسرا چائنیز کوئن ہے چائرہ میں جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ بھئی نیکس ویڈیو میں کہ بھئی کس طریقے کے یہاں پر جو چائنیز کوئن آپ کو پمپ دیتے ہوئی دکھائی دیسکتے چائنیز کوئن کا سیزن بھی کس طریقے سے یہاں پر چلے گا تو آپ نے اس کوئن کو تو لازمی سے ہولڈ کر کے رکھنا یہ کوئن آپ کے لئے سونے کے باؤ بھی گے گا ٹھیک ہے سونے کے باؤ بھی گے گا امید کرتا ہوں یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ لرننگ میں فوکس رکھتے تو بھائی اوپر والی پلی لیسٹ دیکھ رکھتے ہو ادربائیس نیچے والی ویڈیو لازمی سے دیکھنا میں ملتا ہوں آپ سے نیکس آنے والی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیار رکھے گا اپنے دوستوں کو خیار رکھے گا خدا حافظ and always stay creative